اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میری ویب سائٹ سے کوئی بھی ایپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے کیف ایچ سی کے لکھ دینا ہے گوگل پہ یہ ایچ وی کے ہو گیا سی کے آپ نے لکھنا ہے یہ پہلے نمبر پہ میری ویب سائٹ آ جاتی ہے یہ دیکھیں اس پہ کلک کر دینا ہے ابھی میں نے آپ کے ساتھ ٹیمپ میل والی ایپ شیئر کی ہے اگر نہ آپ کا ایڈ بلوکر لگا ہوگا تو اس طرح انٹر فیس ہوگا یہ کراس کا بٹن ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہ نیچے چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ایڈ لگے ہوئے ہیں وہ اس طرح نظر آئیں گے کیونکہ میں نے ایڈ بلوکر لگایا ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے سب سے پہلے اپنے فون کا ایڈ بلوکر کو کہہ دینا ہے آف اگر آن ہوگا تو آپ کو یہاں پہ ایڈ نظر آئیں گے سائیڈ میں جیسے میں دکھا رہا ہوں ویسا نظر آئے گا خیر ہم نے اس کے ایڈ بلوک پہلے آف کرنا اس کے لئے سائٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ڈی این ایس اور سرچ کر دینا ہے کیونکہ آپ لوگ تب بھی کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے جب آپ کا ایڈ بلوکر آف ہوگا یہ آپ نے سرچ کر دینا ہے ڈی این ایس سائٹنگ میں یہ دیکھیں پرائی ویٹ ڈی این ایس آگے اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں سوری یہ دیکھیں پرائی ویٹ ڈی این ایس کلک کریں آف کر دیں یا آٹومیٹک کر دیں میں یہاں پہ آٹومیٹک کر رہا ہوں آپ کو اس آبی چیز کر لیں اسی طرح اب ہم ویب سائٹ پہ جاتے ہیں یہاں پہ کرنا ہے ری فریش وہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ تھیری ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو سوری دوبارہ دکھا دیتے ہیں ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والے تھیری ڈاٹ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ کلک کیا یہاں پہ اب آپ کو ایک دارہ سا نظر آ رہا ہے یہ والا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس دائدے پہ تو آپ کا پیج ری فریش ہو جائے گا اب ہمارے پاس تھوڑا انٹریفیٹ چینج ہو جائے گا یہاں پہ ایز شو ہونے لگ جائیں گے اگر ایک مرتبہ ری فریش کرنے سے نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک مرتبہ اور ری فریش کر دینا ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ ایڈ شو ہونے لگ گیا ہے یہ بھی آ گیا ایڈ یہ اوپر بھی آ جاتے ہیں یہ بھی ہم نے آف کیا ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ شو ہونے لگ جائیں گے کم سے کم ایک منٹ تو لگے گا اس طرح آہستہ شو ہونے لگ جائیں گے آپ کو میں نے بتایا یہاں پہ آپ نے کروس کے بٹن پہ کرنا ہے یہ والا کروس یہاں پہ کر دیا اب آپ نے نیچے یہ جو بھی ایپ انسٹال کرنی ہے ابھی فیلال میں نے آپ کو ٹیمپ میل بتائی ہے ٹو کلاس کے لئے یہ والی ہے ٹیمپ میل اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ یہ ایڈ ہے تو ہم نے یہاں پہ کروس کا بٹن ہے کروس کر دینا ہے بلکل اسی طرح یہاں پہ بھی ایڈ کو کروس کر دیا یہ اوپر جو بڑا ایکس لگا ہوئے ہیں وہاں پہ کرنا ہے اگر آپ چھوٹے ایکس پہ کریں گے تو اس طرح آپشن آئے گا یہ جو بڑا کروس ہے اس طرح آپ نے نیچے جانا ہے نیچے نیچے یہاں پہ آپ کو ڈاملوڈ کا بٹن مل جائے گا ابھی آپ کے سامنے میں شو کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈاملوڈ کا بٹن ہے چھوٹا سا اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اس طرح انٹر فیس ہے یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کلک آن اینی ایڈ یہ دیکھیں کلک آن اینی ایڈ یہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو پھر شو کروا دیتا ہوں کلک آن اینی ایڈ یہ دیکھیں اب ایڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سے ہیں یہ جو اوپر لگے ہوں ہیں یہ جن کے ساتھ چھوٹا کروس لگا ہوتا ہے یہ ایڈ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس پیج پہ بھی ایڈز ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے مجھ سے ریفریش ہو گیا سوری کوئی بات نہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسے ہی کوئی ایڈ شو ہونا آپ نے اس پہ کر دینا ہے کلک ابھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اگر نہ ہو تو آپ پیج کو ریفریش کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ ایڈ فیلحال تو نہیں شو ہو رہے تو ہم نے پیج کو ریفریش کر دینا ہے اب ہمارے پاس ایڈ شو ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے ایڈ ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ ایڈ یہ اوپر والا ایڈ ہو گیا یہ اتنے سارے ایڈ ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کسی پہ بھی کر دینا ہے کلیک اس پہ میں نے کلیک کر دیا یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر آپ نے اس ایڈریس پہ کلیک کرنا ہے یہ کچھ بھی ایڈریس لکھا ہوگا یہ ہوم والے بٹن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ جو گھر کا نشان ہے نا اس گھر کے نشان کے ساتھ ہیدھر ایڈیس لکھا ہوتا ہے اپنے اس ایڈیس کو کر لینا ہے کوپی کرنا ہے کوپی کیسے کرنا ہے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک بٹن آرہا ہے یہ گتہ ٹائپ کا جس میں دگے ہوئے نشان اسے آپ نے دبانا ہے تو یہ کوپی ہو جائے گا اب آپ نے کرنا ہے بیک یہاں پہ اگر اس طرح کا ایڈ آئے تو آپ نے فل سکرین والا تو اسے اس طرح کرنا ہے یہ اوپر کروس بنا ہوا ہے کروس سے آپ اسے بند کر سکتے ہیں اب آپ نے جانا ہے نیچے بھلا کہاں وہ جہاں پہ ڈاملوڈ والا بٹن تھا یہ والا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس ڈاملوڈ والے بٹن پہ کر دینا ہے کلک یہ دیکھیں یہ والا کلک کیا یہاں پہ ہم نے دبا کے رکھیں گے اور پیسٹ کر دینا ہے وہ لنک ایڈ والا اب پھر ہم نے کر دینا ہے اوکے یہ اوکے کا بٹن ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اگر اس طرح لنک کا مسئلہ دے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک مطبع پیج کو ریفریش کر دینا ہے یہ بات اگرات وگلہ ڈیٹا بھی ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ ایڈ تقریباً چینج ہو جائے اگر وہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایڈ پہ کلک کیا یہ ہم نے اوپر سے لنک اس کا کاپی کیا اب ہم کرتے ہیں بیک آپ نے گوگل استعمال نہیں کرنا کروم کرنا ہے یہاں پہ ہم کرتے ہیں پیسٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے اس طرح ایک ونڈو کھول گئی ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ایپ کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیا یہ اب ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے پھر سے آپ نے کر لینا ہے انسٹال جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائے کوئی بھی ایپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہو یہیں طریقہ کار ہے پس ڈاؤنلوڈ